بسم اللہ الرحمن الرحیم الاشکالو اربعاتن یہ بتا ہو گئے تھا نا شکلیں کل چار ہیں شکل اول شکل دوم شکل ثانی شکل سالیت مثال بھی دے دیتی سغرہ میں بھی پڑھ چکے فصلن و اشکالی من الاربعاتی الشکل الاول قیاس اقترانی حملی کی ان مذکورہ چار شکلوں میں سے سب سے اشرف شکل سب سے آلہ شکل شکل اول کہلاتی ولی ذیلکہ کانا انتاجہو بینا اسی لیے شکل اول کا نتیجہ بینا ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے واضح ہوتا ہے روشن ہوتا ہے بدیہی ہوتا ہے بدیہیاں اس قدر واضح اور بدیہی ہوتا ہے کہ بدیہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجہ کی طرف ذہن طبعی طور پر سبقت کرتا ہے ذہن کا میلان اس کے نتیجے کی طرف طبعی طور پر ہوتا ہے طبعی طور پر سبقت کرنے کا مطلب کیا من دونی حاجت الہ فکر و تعمل یہاں کسی فکر اور تعمل کی حاجت نہیں یعنی فکر اور نظر کے بغیر یہ نتیجہ ذہن قبول کر لیتا ہے عالم متغیر ہے ہر متغیر حادث ہے لہذا عالم کیا ہے حادث ہے شکل اول کی کچھ شرطیں اور کچھ ضربیں شرطیں بھی آپ پر چکے ہیں صغرہ موجبہ ہو اور کبرا کلیہ ہو ضربیں کل پر چکے ہیں چار ہیں ظاہر سی بات ہے جب صغرہ موجبہ ہوگا کبرا کلیہ ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقلی احتمالات سولہ نکلتے ہیں کتنے نکلتے ہیں مگر شرطوں کی وجہ سے کل چار ہی شکل اول کی ضربیں بنتی ہیں بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں میں نے بتایا تھا کہ موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ محصورات کل کتنے ہیں چار نہ ہیں چار کو جب آپ چار میں ضرب دیتے ہیں تو کتنا نکلتا ہے سولہ نکلتا ہے میں نے بتایا تھا کہ چار مرتبہ آپ موجبہ کلیہ لکھو سغرہ بنایا یعنی سغرہ کا ایک کالم بنایا ایک کبرہ کا کالم بنایا بعض کتابوں میں بنایا بھی ہے جوہر المنتی قوارہ میں دیکھیں گے تو سغرہ میں چار مرتبہ آپ نے شکل اول لکھا اس میں بشاد بنایا ہو انہوں نے بنایا ہے بنایا ہے بنایا ہے بیال بنایا ہو یا نہ بنایا ہو تو بہت آسان ہے کیا بنایا ہے بہت باریک اصل میں انہوں نے لکھا ہے نقشے ضروری اشکال دیکھ رہے ہو دیکھو یہ سفرہ جو ہے ساٹھ پڑ ہے بنایا ہے نا دیکھو یہاں پر سغرہ میں موجبہ کلیہ کئی مرتبہ ہے ایک دو تین چار مرتبہ ہے اور سب کے آگے دیکھو اب چار مرتبہ موجبہ کلیہ ہے موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ پھر سالبہ کلیہ پھر موجبہ جزیہ پھر سالبہ جزیہ چار بن گئے یہ ان میں آپ غور کریں گے تو اجابہ سغرہ کلیہ کبرا جو ہے پہلی ضرب میں پائی جا رہی موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ بنے گا ٹھیک ہے اور دوسری والی ضرب بھی دیکھیں گے تو اجابہ سغرہ کلیہ کبرا یہ بھی بن جائے گا تیسری والی نہیں بنے گی کیونکہ موجبہ جو زیانہ ہے تیسرے میں نہیں سمجھ رہے ہو تیسرا اللہ خانہ دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے ہو یہ نہیں نہ بنے گا کیونکہ اجابہ سغرہ کلیہ کبرا یہ بھی نہیں بنے گا ٹھیک ہے یہ والا اب دیکھو تین چار مرتبہ موجبہ جوزیہ لکھ رہے ہو اور سب کے آگے موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ موجبہ جوزیہ سالبہ جوزیہ لکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے اجابہ سغرہ ہے اور کلیہ کبرا دو اس میں بن گیا آئے کہ یہ تین ہو گئے بات سمجھ لیں نہیں سمجھ لیں باقی آپ دیکھیں یہ والا اجابہ سغرہ تو ہے کلیہ کبرا نہیں یہاں اجابہ کلیہ کبرا نہیں یہاں اجابہ سغرہ نہیں اس میں دوسرے والے خانے میں ایک بنا ایک ہی نہ بنا اور اس میں دو تین ہو گئے اب نیچے دیکھو سالبہ کلیہ چار مرتبہ لکھا ہوگا اور سب کے آگے موجبہ کلیہ اس میں ایک بھی نہیں بنے گا کیونکہ اجابہ سغرہ نہ ضروری ہے اور سب جب سالبہ کلیہ ہی ہے تیسری سے بنے گا ہی نہیں نیچے چار مرتبہ سالبہ جزیہ لکھا وہ بھی نہیں بنے گا تو پہلے والے میں ایک اجابہ سغرہ کلیہ تے کبرا اجابہ سغرہ کلیہ تے کبرا یہ دو بن گیا اور یہ دونوں بعد والے نہیں بنے کیونکہ اجابہ تو پہا گیا مگر کلیہ تے کبرا نہیں دوسرے والے خانے میں یہ پہلا بنا کیونکہ اجابہ سغرہ بھی کلیہ تے کبرا بھی سمجھ مہاری بات اور یہ اجابہ سغرہ ہے یہاں پر کلیہ تے کبرا یہ بھی بن جائے گا یعنی مہجبہ جوزیہ سالبہ کلیہ مہجبہ جوزیہ سالبہ کلیہ بنے گا یہ دونوں بنے گا یعنی پہلے خانے سے دو اور دوسرے خانے سے دو سولہ دیکھ رہے ہو جی اہ وہی دوسرے